بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ویلکم تو می چینل می فوڈی آلبم سیون فور ون اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں آمین اس دعا کے ساتھ آئیے آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج بہت اچھی مزیدار چٹ پٹی کھٹی میٹھی اسپیشل روسٹڈ چٹنی کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت مزیدار ہوتی ہے اس کو آپ ملکہ مسور کی دال چامل کے ساتھ انجوائے کریں بار بی کیو آئٹمز کے ساتھ انجوائے کریں بہت ٹیسٹی ہوتی ہے بہت مزیدار ہوتی ہے بہت مزیدار ہوتی ہے بہت بہت دیفرنٹ سی چٹنی ہے آئی ایس کے انگریڈینٹس آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے سامنے فریش گرین کورینڈر ہے واش کی آوا ہے فریش منٹ لیوز ہیں یہ بھی واش کرے ہوئے ہیں اور یہ ہول کورینڈر ہے اور بٹن ریڈ چلیز ہیں اور یہ وائٹ کیومن ہے یہ جاگری ہے جاگری ون ٹیبل سپون لینا یعنی گوڑ اور یہ کالا نمک ہے اور جسٹ ٹو کلوز آف گارلک ہے ان تمام انگریڈینٹس کو اپنے بلینڈر میں ایڈ کرنا ہے اور بلینڈ کرنا ہے جسٹ سو فرینڈز دیگے دیکھیں یہ ترمینٹ کا پیسٹ ہے اور آم نمک جو ہے وگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں بٹیے کہ ہم نے نہیں ایڈ کیا تھا اچھا یہ دیکھیں روستڈ کیومن تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اور بٹن ریڈ چلیز ان تین انگریڈنٹس کو آپ نے روست کرنا ہے تو ان کو سپریٹلی روست کیجئے گا پہلے آپ ہول کورینڈر کو روست کیجئے گا ٹھیک ہے ہلکی آنچ پہ سلو فلیم پہ کیجئے گا اس میں سے خوشبو آنے لگے اس کو آپ الگ نکال کے سپریٹلی رکھئے پھر آپ بٹن ریڈ چلیز کو روست کیجئے ہلکا سا پھر آپ وائٹ کیومن روست کریں وائٹ کیومن بڑا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے سو وہ جلدی روست ہو جاتا ہے اس کو روست کر لیا اب آپ نے بلینڈر میں تمام انگریڈنٹس ایٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ہول کورینڈر ڈال دیا بٹن ریڈ چلیز ڈال دی اب ہم نے اس میں گارلک ڈال دیا ہے ٹو پلوز آف گارلک ہے یہ دیکھیں یہ ترمیرینٹ پیسٹ ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کرسٹ کر کے ڈال دیجئے اس میں ٹھیک ہے جاگری ونٹیبلی سپون ایٹ کر دیجئے کرسٹ کر کے دین آپ اس میں ایٹ کیجئے گا یہ وائٹ روستڈ کیومن کرسٹ جو بھی آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ سابود ڈال دیجئے وہ تو خود ہی اس میں پیس جائے گا یہ دیکھیں یہ وائٹ کیومن ہے ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کالا نمگ کالا نمگ بھی ہاپ ٹی سپون ہے اور آپ چاہیں تو جو آم نمک ہوتا ہے سادھا وہ بھی تھوڑا سا ایٹ کر دیجئے گا ہم نے یہ ایٹ کیا تھا ہم نے صرف جسٹ کالا نمک اس میں ایٹ کیا ہے اب ہم اس میں منٹ لیوز اور گرین کورینڈر کو ایٹ کریں گے بلینڈر میں یہ دیکھیں ہم نے گرین کورینڈر اور منٹ لیوز دونوں کو اس میں ایٹ کر دیا ہے بلینڈر میں اب ہم اس کو بہت اچھے سے بلینڈ کریں گے تو ہماری سپیشل روسٹڈ چٹنی تیار ہو جائے گی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اس کو آپ رول پر اٹھے کے ساتھ انجوائے کریں بہت اچھی لگے گی یہ دیکھیں فائنل لک ہے اس کا چٹنی کا بہت ٹیسٹی ہوتی ہے بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اس کو ہم لوگوں نے ملکہ مسیور کی دالچاون کے ساتھ انجوائے کیا تھا بہت ٹیسٹی لگ رہی تھی اس کو آپ لوگ رول پر اٹھے کے ساتھ بند کباب جو ہوتے ہیں انڈے والا برگر ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت اچھی لگے گی جو باربیکیو ڈشیز ہیں چاہے وہ ملائی بوٹی ہو چکنتکہ ہو رول پر اٹھا ہو جو بھی آپ کباب ہوتے ہیں تھوڑی ڈیفرنٹ چٹنی ہے آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہو اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹس باکس میں مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آج کی ریسپی کیسی لگی اور آپ لوگوں کی اگر کوئی سجیشن ہے تو وہ بھی پلیز مجھے ضرور دیجے گا کوئی کیوری ہے جو بھی کیوریز ہیں وہ کمنٹس باکس میں بتائیے آپ کو ریپلائی کروں گی اور اگر آپ لوگوں کوئی ریکویسٹ ہے کوئی فرمائش ہے تو جو بھی ڈیش آپ کہیں گے انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے اس کی ریسپی بھی لے کر رہا ہوں اور جو فرنٹس چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج ہی ویڈیو اچھی لگی ہو آج ہی ریسپی اچھی لگی ہو اس اسپیشل مزیدار چٹوٹی سی کھٹی مٹھی چٹنی کی ریسپی آپ بنائیں تو ہمارے ساتھ بھی اس کا ایکسپرینس شیئر کیجئے گا کہ آپ نے جب بنائیں تو کیسی بنیں ٹھیک ہے فرنٹس ٹھینکس ور واشنگ ٹیک کیا